چوکلٹ کھاتے آ رہے ہیں چوکلٹ کے مطابق کمپنیاں ہر سال 3 ملین ٹن سے زیادہ چوکلٹ بناتی ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ چوکلٹ کیسے بنتی ہے اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو پھر آج آپ حیران ہوئے بنا نہیں رہ پائیں گے ہمارا سفر افریقہ سے شروع ہوتا ہے یہ مایا لوگوں کا گھر تھا جو کوکو کے درخت کے رازوں کو دریافت کرنے والے پہلے لوگ تھے آج دنیا بھر سے کوکو کی زیادہ سپلائی افریقہ سے ہی آتی ہے کوکو کا پھل دیکھنے میں بہت زیادہ حد تک پاپایا کے پھل جیسا دیکھتا ہے لیکن یہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے سب سے پہلے کوکو کے پھلوں کو درختوں سے کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے پھر پھل کو تھوڑا یا کاٹا جاتا ہے اور اس کے بیج نکالے جاتے ہیں یہ چپ چپے بیج دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ یہ چوکلٹ ہے مگر اصل میں یہی بیج چوکلٹ ہوتے ہیں ان بیجوں کو دبوں میں بھرا جاتا ہے اور انہیں کیلے کے پتوں سے اچھی طرح کور کیا جاتا ہے اور انہیں تین سے نو دنوں تک کور ہی رکھا جاتا ہے اس عمل سے بیجوں کے گرد سفید گودے کو ختم کیا جاتا ہے اور یہ بیچ سفید سے براؤن رنگ میں بدل جاتے ہیں پھر ان بیجوں کو تیز دھوپ میں خوش کیا جاتا ہے ایسے بیجوں سے نمی، فنگس اور بکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں خوشک ہونے پر ان بیجوں کو بوریوں میں بھر کر فیکٹریوں میں بھیج دیا جاتا ہے فیکٹری میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے Quality Assurance of Tron کی ایک ٹیم ان بیجوں کا موائنہ کرتی ہے کیوں اے ٹیم کی منظوری کے بعد ان بیجوں کو بڑے بڑے پلانٹس میں روستنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے جہاں بیجوں میں سے موشچر 7 سے 1% رہ جاتا ہے روستنگ پروسیس لگ بگ 50 منٹ تک چلتا ہے روستنگ سے بیجوں میں اچھا فلیور اور ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے پھر ان بیجوں کو دوسری مشین میں ڈالا جاتا ہے جہاں بیجوں کے آوٹر شیلز کو ریموف کیا جاتا ہے پھر ان بیجوں کو گرینڈنگ پروسیس سے گزارا جاتا ہے یہاں بیجوں کو پیس کر ٹھیک پیسٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اس پیسٹ کو کوکو ماس یا کوکو لکر کہا جاتا ہے بعد میں اس لکر کو ایک ہائیڈرولی پریس سے گزارا جاتا ہے جہاں پر لکر سے کوکو بٹر الگ کر لیا جاتا ہے جس کو بعد میں ملک اور شوگر کے ساتھ چوکلیٹ بنانے کے لئے ڈالا جاتا ہے اور لکر ایک سوکی پلیٹ جیسا ہو جاتا ہے بعد میں اس کو پیس کر اس کا پاوڈر بنایا جاتا ہے پھر اس پاوڈر کو کوکو بٹر کے ساتھ ایک خاص مقتار میں ملائی جاتا ہے اور ایک ڈروپڈ سپوسٹر مشین کی مدد سے اسے کوکو چپس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پھر انہیں دنیا بھر کی چوکلیٹ بنانے والی فیکٹریز میں سپلائی کر دیا جاتا ہے جہاں فیکٹریز والے اس چوکلیٹ میں فلیور، ملک اور ڈرائی فروٹس ویڈا ایڈ کر کے مختلف برانٹس کی چوکلیٹ بناتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے کا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل علم کے موتی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ